جی بالکل چیرمن تحریک انصاف عمران خان اور سابق وزیر خارجہ شامود قریشی کی زمانتوں کا معاملہ پھر لٹکتا ہوا دکھائی دے رہا ہے آج پورا ایک ہفتہ گزرنے کے بعد ان کی درخواست کی زمانتوں پر سمات ہونا تھی لیکن پرسیکیوٹر عدالت کے سامنے پیش نہیں ہوئے اس سے پہلے جج محمد عبو الحسنات چھٹیوں پر تھے اور اسی دوران جب آج عدالت لگی تو عمران خان کی وقیل نعیم پنجوتہ نے جی صاحب سے استفہار کیا کہ آپ چھٹیوں پر تھے آپ کے متبادل کوئی جج ڈیوٹی پر موجود نہیں تھا اور ہماری درخواست پر زمانت پر سمات نہیں ہو سکی تو جی صاحب نے کہا کہ نعیم پنجوتہ صاحب ہاتھ ہولا رکھیں میں ایک شادی شدہ شخص ہوں آپ کی کیا شادی ہوئی ہوئی ہے تو انہوں نے کہا کہ جی میری شادی نہیں ہوئی تو جی صاحب نے کہا کہ جب آپ کی شادی ہو جائے گی تب آپ کو کچھ ذمہ داریوں کا احساس ہوگا کچھ مجبوریوں کا احساس ہوگا اور میں آپ کی شادی میں ضرور آوں گا یہ مقالمہ ہوا عمران خان کے وقیل اور جج محمد عبو الحسنات کے درمیان اور اس کے بعد پراسی ٹیوٹر چونکہ ایف آئیے کے عدالت کے سامنے اس لئے پیشنی ہوئے کہ سپریم کورٹ میں نیا عدالتی سال ہے تو ان کی طرف سے موقف اپنایا گیا کہ وہ سپریم کورٹ میں بیزی ہیں لہٰذا عدالت کے سامنے پیش نہیں ہو سکتے تو عدالت نے ایک بجے تک کا وقفہ کر دیا ہے تیرہ سپتمبر تک عمران خان کے جوڈیشل ریمانڈ میں توسی کی تھی آج گیارہ سپتمبر ہے اگر آج یا کل یہ سوات نہیں ہوتی تو پھر اگلے تیرہ سپتمبر جی اوپر ایک دو دن باقی ہیں شامود قریشی کو بھی چوتہ دن کے لئے جسمانی ریمانڈ پر بھیجا گیا تھا کیا عدالت سے انتیز مانتے ہو جائیں گی یا پھر مزید جو جوڈیشل ریمانڈ پر جیل میں موجود ہیں اس میں توسی ہوگی یہ ایک سوالیہ نشان ہے دوسری طرف پرویزلائی جو صدر ہیں تحریک انصاف کے ان کی زمانت کے اوپر بھی آج سماد ہوئی ہے اور وہاں بھی پروسیکیوٹر نے آج ریکارڈ پیش نہیں کیا اور لہٰذا پرویزلائی کی درخواست زمانت کی سماد کل تک کے لئے ملتوی ہوگی ہے اور اس میں دو اہم ڈیوالپمنٹس یہ ہیں کہ پرویزلائی کے وکیل کے طرف سے پرویزلائی کا طبعی معاینہ کرانے کی درخواست کی گئی تھی تو اب اڈیالہ جیل حکام کو یہ حکم دے دیا گیا ہے کہ وہ ان کا طبعی معاینہ کرا دیں دوسری طرف امران خان کی طرف سے توہین عدالت کی درخواست دائر کی گئی اٹک جیل کے سپریڈنٹنڈ کے خلاف سپریڈنٹ کو حکم دیا گیا تھا عدالت کی طرف سے کہ وہ ان کے بیٹوں جو ہے ان کو عمران خان کے بیٹوں سے ان کی فون پر بات کرائیں لیکن عمران خان کی طرف سے موقع بنایا گیا کہ ان کے بیٹوں سے ان کی بات نہیں کرائی گی لہٰذا عدالت نے اس کے اوپر بھی پنہ سپتمبر تک حکم دیا ہے تک کہ جو عدالتی حکمات ہیں ان کے اوپر عمل درامت کروایا جائے اور اس کی ریپورٹ پیش کی جائے تو یہ تحریک انصاف اور ان سے جڑے کچھ کیسز سے آج انستاز دہشتگردی عدالت کے جوڈیشل کمپلیس میں اوفیشل سیکرٹ ایکٹ کی خصوصی عدالت میں